دل کو آئی نہ بنایا گیا جن کی خاطر دل کو آئی نہ بنایا گیا جن کی خاطر آنکھ کو ہوش میں لایا گیا جن کی خاطر نغمہ بلبل کو سکھایا گیا جن کی خاطر گل میں خوشبو کو بسایا گیا جن کی خاطر شاخ کو غنچے کو بلبل کو چمن کو گل کو عالم وجد میں لایا گیا جن کی خاطر عرش کو مہر کو انجم کو فلک کو مہ کو ہمتن چشم بنایا گیا جن کی خاطر اور جن کی خاطر ہوئی تخلیق بہارِ عبدی باغِ توحید سجایا گیا جن کی خاطر آج کی محفل اسی ذاتِ والا صفات کی مدحہ سرائی کے لیے سجائی گئی ہے جن کا مدیح خدا خود ہے قرآن پاک میں جا بجا ہمیں یہ مضمون جسے ہم نات کا مضمون کہتے ہیں جس میں سرکار مدینہ کی نات نظر آتی ہے جا بجا ہمیں قرآن پاک میں یہ مضمون نظر آتا ہے وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اِنَّا عَوْتَيْنَكَ الْكَوْزَرْ یا ایوہ المزملو یا ایوہ المدسرو سرکار کی مدھا سرائی اللہ نے شروع کی اور جو کام اللہ شروع کر دیتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا اس کائنات میں سمجھتا ہوں شاید یہ کائنات بھی ختم ہو جائے گی تو سرکار کا ذکر ختم نہیں ہوگا بہت عظیم ہیں وہ لوگ جو اپنا تمام طرفا اگر اللہ تعالی نے ان کو خوشگلوئی کا خزانہ عطا کیا ہے تو وہ سارے کا سارا خزانہ جو ہیں وہ سرکار دو عالم کی مدھا سرائی پر صرف کرتے ہیں عزیز آنے من آج پاکستان کے جملہ ناد خان حضرات اس محفل میں تشریف فرما ہے جو اپنے اپنے باری پر تشریف لائیں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نظران عقیدت پیش کریں گے سب سے پہلے میں ملتمس ہوں جنابِ قاری خلام رسول دل میں ہو یاد تری دل میں ہو یاد تری گوشائے تن ہائی ہو دل میں ہو یاد تری گوشائے تن ہائی ہو پھر تو خلوات میں عجب آنجمنہ رائی ہو پھر تو خلوات میں آنجمنہ آستانِ پھر تو خلوات میں باندھ جب خواہ بے عجل سے ہو حسن کی آنکھیں ان کی نظروں میں تیرا جلوائے سے بہا ہی ہو زیبا آئی ہو آنجمنہ